آج کل ایک سوال اٹھا ہوئے اور بڑا امپورٹن سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ دیکھو اس وقت اللہ معاف کرے پاکستان کے اندر بہت سارے حریسمنٹ کی کیسے سامنے آ رہے ہیں اور لوگوں نے یہ کہا کہ حریسمنٹ کے جو کیسے ہیں اس میں عورت کے پردے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے عورت کے ہجاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں نے کہا اگر ہجاب کا تعلق ہوتا سیکشل حریسمنٹ سے تو بتاؤ کہ چھوٹی بچیوں کو لوگ کیوں حریس کر رہے ہیں اس سے زیادہ بیوکوفانہ بات میں سمجھتا ہوں کوئی ہو نہیں سکتی اس سے زیادہ بانگی بات دنیا میں نہیں سننے والی ہوگی کہ معاشرے میں جیسا مرضی آپ عورتوں کو بھیج دیں مردوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں بڑھنا چاہیے پھر وہ مرد نہیں ہوں گے وہ کچھ اور ہی مخلوق ہوگی پھر کیونکہ جہاں تک سائیکولوجیکل سٹڈیز جو کرتی ہیں مردوں پر فرق پڑتا ہے مردوں پر فرق پڑتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ساری پون انڈسٹری بند کر دیا پون انڈسٹری کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو یہ جو پونگرافک انڈسٹری پوری چل رہی ہے یہ کیسے بیس پر چل رہی ہے ان کو کیوں نہیں جو نا نکاب اور عبائے پرنا دیتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ if you want to affect the heart of a man from his eyes show him some kind of images یعنی ad campaign یہ جو advertising agency والوں سے پوچھیں کیوں وہ ہر ایڈ میں عورت لے کے آتے ہو why why not bring a man why not bring a fat old man to communicate the same message کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو عورت ہے نا اس کو وہ eye candy کے طور پر ڈینگل کرتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ جب بندہ sexually frustrate ہوتا ہے تو وہ سب سے easiest target کیوں پر اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے چاہے وہ کوئی اس کے فیملی میں بچہ ہو چاہے وہ کوئی بچی ہو چاہے وہ کوئی عورت ہو چو بھی ہو جب آپ معاشرے کو sexually frustrate کر دیتے ہیں اس طرح کے images بمبارڈ کر کے تو وہ کہیں تو اپنی شہوت کو پورا کرے گا آپ ایک بچے کو آپ ایک تین ایجر کو ایسا content دکھاتے ہیں which is not x-rated ٹھیک ہے لیکن it is not as innocent as you might think سو میں سے 99 جو لڑکے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے despite this bombardment سنبھالنے لیکن مجھے مسئلہ اس ایک کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھالے گا اس کا impact ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی ایک بندہ بدنظری کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا really are you that naive ایک بندہ provocative چیزیں دیکھ رہے images دیکھ رہے اس کے دل یعنی آپ نظر سے حرارت دل میں ہو رہی ہے پورے جسم میں ہو رہی ہے واللہ ہی ایسے ہوتا ہے یعنی آپ آپ نے کہیں دیکھا ہے اور اس کا effect آپ کی پوری body پہ ہو رہا ہے آپ کسی social scientist سے پوچھے ہیں کسی psychologist سے پوچھے ہیں کہ وہ جو dopamine release اس کے اندر ہو رہا ہے اس کا اب وہ کیا کرے گا what is he going to do with that there is a chemical reaction going on اس کے physical ramifications ہیں اور آپ کہتے ہیں معاشرہ برباد نہیں ہوتا so think about this very carefully کہ جب بھی آپ یعنی معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام کرتے ہیں تو اس کے ripple effect create ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ نہیں ابائیوں حجاب والی بھی تو حراز ہو جاتی ہیں ہوتی ہوں گے ضرور ہوتی ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہونی ہوتی لیکن آپ likelihood دیکھیں likelihood دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر corruption create ہوتی ہے اس corruption کی وجہ سے مطلب this is not the only problem میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ ایک issue ہے there are many 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 aspects but this is also one of them یہ کہنا اور اتنے نائیو ہونا یہ کہنا کہ جی نہیں ہورا جیسے مرضی کپڑے پین کے مارکٹ میں پھرے اس سے کسی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ کر لیں اس پہ بحث اس پہ اوپر debate کر لیں so ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ہمیں پوری رہنمائی فرماتا ہے ہمیں guidance دیتا ہے in all aspects of our life and ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے روز مرہ کے معاملات کے اندر آپ نے dress up کیسے کرنا ہے آپ نے چلنا کیسے آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیسے آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے حیات جو ہے inside بھی ہونے چاہیے outside بھی ہونے چاہیے all of these aspects are part of our deal موسیقی